السلام علیکم پرینڈ دیس محمد عمیر خان ویلکم ٹو لکوشن اپنا لیجیوٹیوب چینل دوستو آج اگنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا پاسپورٹ بی آسان سسٹم ہے کیا اس سے ہمیں کتنی فیدے ملیں گے ٹھیکے اور گورنمنٹ آف فاکستان ڈائریکٹری جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اٹھارٹی نے یہ سسٹم کیوں متعارف کروایا ہے اس سے عوام کو کیا کیا فیدے ملیں گے ٹھیکے تو اگر آپ لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہتا ہوں تو اس ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھتے رہے ہیں ویلکم بیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ بی جس کو ای پیمنٹ بھی انہوں نے نام دیا ہے ٹھیکے یہ سسٹم ہے کیا آپ کو پتا ہوگا اگر آپ لوگوں نے پاسپورٹ رینیول کے لئے جانا ہوتا تھا یا نیو پاسپورٹ بنانے کے لئے جانا ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے نیشنل بینک میں جاتے تھے سب سے پہلے آپ پاسپورٹ زبطر میں جاتے تھے پھر آپ کو پتا چلتا کہ سب سے پہلے نیشنل بینک میں جانا ہے اور وہاں پیپیمنٹ آپ لوگوں نے جمع کرنی اور اس کے بعد ہی پاسپورٹ آپ اس میں آ کر آپ پاسپورٹ کی ریپلائی کر سکتے ہوں لیکن ابھی انہوں نے سیسٹم چینج کیا ہے ابھی بہت سے لوگوں کی دکانیں بھی بند ہوگی کیونکہ یہ جو سیسٹم تھا اس سے پہلے تو لوگ وہاں پہ بیٹے ہوتے تھے پاسپورٹ دفتر کے باہر وہ آپ نے جو پیسے ہیں وہ آپ سے زیادہ چارج کرتے تھے وہ آپ کو بتاتے تھے کہ ہمارا جو پرکن ہے وہ جائے گا اور وہاں پہ نیشنل بینک میں آپ کے لئے پیمنٹ کرے گا آپ نے ایک نیشنل دینی ہے تو یہ سیسٹم بلکل انہوں نے ختم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی آپ لوگ انلین اپنے گھر میں بیٹھ کر پاسپورٹ کے لئے پیس جمع کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاسپورٹ دفتر میں جا کر وہاں پہ اگر نیو پاسپورٹ بنوانا ہے یا جو آپ کے پاسپورٹ نہیں یہ نیو پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس کے لئے آپ آسانی کے ساتھ پر جا سکتے ہیں تو نیشنل بینک کا جو سیسٹم ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جانے کا تو یہ دیکھیں ابھی آرہا ہے کمین سون ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر کام جاری ہے ابھی ٹیسٹنگ پیز میں ہے تو آپ لوگوں کو یہ ویبسائٹ کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے نیچے آ کر کیا کرنا ہے سب سے پہلے فارض امبر یہ دیکھیں پاسپورٹ فی پیمنٹ یہاں سے آپ لوگ بل جنرٹ کر سکتے ہیں جو کہ انلائن ایک کوڈ نمبر جنرٹ کر سکتے ہیں اس کوڈ کو یوز کر کے آپ لوگ انلائن کسی بھی بینک سے پھر پیمنٹ کر سکو گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیمنٹ سٹیٹس یہاں سے چک کر سکتے ہو اس کے علاوہ ریجسٹر کمپلین اگر کوئی کمپلین ہے تو یہاں سے کر سکتے ہو اس کے بعد کمپلین کے بارے انسان چاہتے ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہو ہمارا کام ہے کہ پاسپورٹ فی جنرٹ کرنا اور اس کے لئے کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے آپ لوگوں نے پاسپورٹ پیپیمنٹ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ get started to شروع کری آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینے اس کے بعد machine relatable passport MRP آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرو گے تو اگر آپ لوگ new passport کیلی پلائے کرنا چاہتے ہو تو new passport یہاں سے کلک کر سکتے ہو گر آپ لوگوں جو آپ کے پاس پہلی موڈیفیکشن کرنا چاہتے ہو تو اس کو کک لифی کر سکتے ہو پاسپورٹ رنیویل کرنا چاہتے ہو اس پہ کلی کر سکتے ہو آپ k اسپ نہیں کم ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ پاسپورٹ ایمیج ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر فیڈز زیادہ کرنا چاہتے ہو تو اسکو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو گود کھتی اور آپ لوگوں نے پانی زم پر نیو پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ لوگوں نے اس پیکلی کر دینا ہے تو اس پیکلی کرنے کے بعد یہ تھی کہ آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل پیکلی کروگی تو تین ازار روپے اس کی فیس ہے جو کہ آپ لوگوں پاسپورٹ ابھی جاتی تھی تو باہر جو بندے بیٹے ہوتی تھی وہ آپ سے پینتیس سو روپے تقریباً لیتے تھی آپ کو کہتے تھے کہ پینتیس سو روپے پاسپورٹ کی چارجز ہے آپ ہمیں یہ دیں ہمارا ایک شخص جائے آپ کے لئے وہاں پہ نیشنل بینگ میں فیرمنٹ کرے گا ٹھیک ہے جو کہ ان کی دکانی اب بن ہونی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیں کہ تلٹیس سیکس پیجز کا چاہیے سیونٹی ٹو جو جنہیں بھی پیجز کا چاہیے جو نارمل ہوتا ہے وہ تلٹیس سیکس پیجز کا ہوتا ہے اور نارمل اس کے لئے فائیئر کا چاہیے یہ آٹین ایئر کا فائیئر کی اتنے پیسے بن رہی میں آپ کو سٹرانگلی ریکیمنٹ کروں کوشش کرے گا ٹین ایئر کا بنوالی ٹھیک ہے تو ٹین ایئر پہ آپ کا خرچہ پینتاری سوائے گا لیکن ان میں آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ ٹین ایئر بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹین ایئر کا پاری نمبر آپ سارے کرنا چاہتے ہیں ارجن پیکٹی کرو گے تو ارجن ٹین ایئر کا یہ چارجز ہے ٹھیک ہے اس کے لاؤ پاس ٹریک تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اور بہت جدی آپ کو ملے گا لیکن میں نمبر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ چیزیں سرے کرنے کے بعد کانٹینیو بٹن پہ کلک کروں گا تو اس کے جو اپنی چارجز بن رہی پاسپورٹ کی وہ پورٹی پائو ہنڈر روپ ہے ٹھیک ہے سرڈ چارزا روپے جو کہ آپ لوگوں پاسپورٹ کے دردار میں اگر بتایا جاتے تھے تو وہاں سے آپ لوگوں سے پانچ ہزار چارج کرتے تھے وہ اس کے علاوہ ریزن پاسپورٹ آپ سیٹ اب آپ کونسی جگہ پہ جانا چاہتے وہاں سے پاسپورٹ بنوانی کے لئے پاریزنبل اگر میں اپنی بات کروں تو پاریزنبل پیشاور کی پیشاور میں کوئی ہے تو یہاں سے آپ سرک کر سکتے ہو اگر میں پاریزنبل ملک انڈیویجن میں ہوں ملک انڈیویجن کی آپ کی ازیق جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے یہاں سے سرک کرنا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں اسلام آباد دکھا رہا ہے کیونکہ ابھی یہ ٹیسٹنگ پیز میں ہے آرڑڑے آپ کو بتایا ہے جس اسلام آباد والو کے لئے ابھی انہیں انکلیمنٹ کیا ہے بہت جلدی یہاں پہ ساری ایڈ ہوں گی شاید آپ لوگ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے اس کے بعد اس کو اگر فرائی کرو گی تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں کا یہاں پہ بہت سے ایڈ ہوں گی ٹھیک ہے لیکن ابھی جس اسلام آباد ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا سرک کرنا ہوگا نیم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا فرسٹ نیم ڑھاننا ہوگا موبائل نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایمیل ایڈریس آپ لوگوں نے اس طرح اپنا ایک ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر اسی طرح ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ میرا واساب نمبر ہے اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے افلا کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ DNA PSID یہ ایک ID آپ کو جنرے کر کے دے گا میں اس پہ کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد DNA PSID آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ ایک جنرے کر کے آپ کو دے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اور یہ code آپ لوگ یہاں سے کھا بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس screenshot دے سکتے ہو یہ code آپ کا پھر ferment کے دوران کام آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چارجز ساری چیز یہاں پہ لگی کہ تاو ٹیڑیس کے لیے کوڈ ویلڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو یوز کر سکتے ہو آپ اس کے بعد ڈن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا دوبارہ آپ لوگوں کو بیک فیز میں ڈائر کر رہے گا اب آپ اپنا جی میری کاؤنٹ چک کرو گے نا جو ای میل میں نے وہاں پہ ڈالا تھا تو یہاں پہ آپ کو آپ کی ای میل کی اوپر بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے سینڈ کی ہوگی اس میں یہ کوڈ وغیرہ ہوگا یاد رکھیں جو کوڈ ہے نا میں نے کافی کیا یہ کوڈ ہے اگل ہی میل میں بھی نہیں آتا تو یہ کوڈ آپ لوگ یوز کر سکتے ہو یہ کوڈ آپ کیا کرو گے ابھی انلائن سسٹم کا اپ ڈیٹ ہو رہے ہر بنگ اپنا انلائن سسٹم اپ ڈیٹ کر رہے اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے یہ جو کوڈ ہے اس کے اندر ڈالنا ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے انلائن اپ ڈیٹ کرنے ہوگی جو کہ ابھی میں آپ کو سورے دکھائی نہیں سکتا جو کہ ابھی انہوں نے اپنی سسٹم اپ ڈیٹ نہیں کی نا سارے بنگ والی کیا کریں گے ابھی جو یو بیل ہے یہ پیسہ ہے سارے والی اس کے اندر ایک اس کے لیے اپ ڈیٹ کرے گا اور اس کے اندر آپ یہ کوڈ ڈال ہوگی تو آپ کا نیم آپ کا سر انٹرمیشن وہاں پہ اٹھائے گا آپ وہاں پہ اپ ڈیٹ کرو گے پھر آپ لوگوں نے جو پاسپورٹ آبیس ہے وہاں جا کر آپ لوگ پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسنے ہوگی کہ اگر ویڈیو پسنے ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا یوٹیوب چینل ہے اوشان اپنائج کے نام سے اور یہاں پہ میں ٹریور ایجنسی کے ریلیٹڈ اور بہت سی اچھے اچھی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اوارسیز پاکستانی اپنا خود کا پاسپورٹ آنلین کس طرح اپلائے کر سکتا ہے اگر پاسپورٹ ایکسپار ہو جائے یا گون ہو جائے کوئی بھی چیز ہو لیکن یہ جس جو آنلین پاسپورٹ کا اپلائے کرنے کا طریقہ ہے وہ جس پاکستانیوں کے لیے ابھی سارے پاکستانی والی اپلائے ہی نہیں کر سکتے جد بہت جد انشاءاللہ اس سسٹم سارے پاکستان کے لیے ہو جائے گا آنلین ٹھیک ہے لیکن ابھی انہوں نے یہ سسٹم جس متعارف کروا ہے جس سے آپ لوگوں آنلین فہمان کر سکتے ہو اس پورٹ کو یوز کر کے تو امیت کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسنے ہوگی اگر ویڈیو پسنے ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تم اتنے کے لیے ویڈیو میں مجھے دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ